وکیل احناف مناظر اہل سنت والجماعت فاتح غیر مقلدیت فاتح مماتیت اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے دلوں کی بھڑکن جس نے اپنے عمل سے انتہائی مختصر وقت میں علماء دیوبنگ کے فرزندوں کو یہ سبب دیا اپنے دن رات کی لینت اور مشکت سے غیر مقلدیت اور مماتیت کی جارہیت کو سوڑنے کے لیے ہر نوجوان کو جس نے یہ درست دیا کہ وقت کی تاریخیوں سے مایوس نہ ہو وہ شب کون سی ہے جس کی سہر نہیں انتہائی کبھیل عرصے میں غیر مقلدیت اور مماتیت کے خلاف درجنوں مناظروں میں فاتح بننے والا پورے پاکستان کے سرزمین پر اہل سنت والجماعت کے اقائد کو اشکرہ کرنے والا اور ہر غیر مقلد مناظر کے سامنے سینہ تار کر للکارنے والا شیر کی دھاڑ کی طرح لوگوں کے سامنے آنے والا میری مناظر مناظرِ اہل سنت والجماعت وکیلِ احناف حضرت مولانا محمد علیاس گرمت دعوت برکا تو ہنالیہ ہے میں دعوت دینے جا رہا ہوں لیکن آپ کے جذبات کو بھارتے ہوئے اور آپ کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ کسی عام انسان کی آمد نہیں کسی معمولی آئد کی آمد نہیں جرا جذبات کا ثموت دیتے ہوئے اپنے آگ کو جگاتے ہوئے نعروں کی بھج میں اشتقبال کرنا ہے لیکن نعروں سے پہلے غیر مقلدیت اور مماطیت کے ان لوگوں کو جو اسے آسان شکار سمجھتے ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں جو حالات کے خراب ہونے کی ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں سنو ہمارا شیر آ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پرہا ہے کیوں بیٹ میں مرول پہا ہے کیوں پھول کرتے ہو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پرہا ہے رن ایک طرف چرپے کون کام پرہا ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ عقیدہ حیات النبی تشریف ہڑاتے ہیں مولانا محمد کیلئے ایک دھمک دامت پرہا کونہ آئی ہے مصطفیٰ شانِ 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 مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان نفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نہائیت قابل ساتھ احترام بزرگو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غجور مسلمان موجوان دوستو اور بھائیو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے مختصر وہ صورت تراوت کی ہے جس کے بعدے میں محمد بن عدریس امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ انسان کی ہلایت کے لیے پورے قرآن کی بجائے اس صورت کو نازل فرماتے تو کافی تھی اس قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان کیا ہے اور یہ مضمون اگر سمجھ آئے اور انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنانے تو انسان کی نجات اور ہدایت کے لیے کافی ہے اللہ رب علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس دعوت کے حالات مخالف ہو جائے ہیں تو جرد پتا تو اس کا مقابلہ کرتا ہوں یہ انسان میں چار کام کرتا ہے میرے اللہ نے قسم اٹھا کر اس کی نجات کی زمانت دی ہے ان میں سے پہلی بات کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے عقیدہ اکدہ سے بنا ہے اکدہ عربی زبان میں گرہ کو کہتے ہیں ایک ہوتی ہے گرہ جو نظر آئے ایک ہوتی ہے گرہ جو نظر نہ آئے نظر آنے والے کی گرہ کو تو کدہ حسیسی کہتے ہیں اور جو کدہ نظر نہیں آتی اس کو مانوی کہتے ہیں بات چیزیں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جو انسان کے جماع میں ہیں بات انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اس آنکھ سے جو دل کی ہے جو آنکھ اللہ نے انسان کے سر میں رکھی ہے اس آنکھ کی بنائی کو بصیرت بسارت کہتے ہیں اور جو آنکھ اللہ نے دل کو دی ہے اس آنکھ سے جو انسان دیکھے اس دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں آپ حضرات میں دو لفظ سنے ہوں گے ایک لفظ بسارت اور ایک لفظ بصیرت آنکھ سے دیکھنے کو بسارت کہتے ہیں اور دل سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم بارہ اس مضمون کو ارشاد فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں دل نہیں دئیے کیا تم اپنے دل کی آنکھ سے اس بات کو دیکھتے نہیں ہو کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو تو عقیدہ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے عمل کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اللہ نے عقیدہ کا تعلق انسان کے عمل کا تعلق اللہ نے بدن کے ساتھ رکھا یہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو گرہ دی ہے ایک گرہ ظاہر اور ایک گرہ باطنی جب کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا ہو تو جنیا میں لوگ گرے دیتے ہیں اللہ رب العزت نے درست دیا کہ پہلی بات یہ کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو میں نے عرص کیا عقیدہ اقدہ سے ہے اقدہ کہتے ہیں گرہ کو یعنی اپنے جل کے اندر بعض نظریات تو پناہ کتنی مضبوط گرہ باندھ لو کہ اگر لوگ تمہارے جسم کے ٹکڑے گرے مگر دل کی گرہ تمہارے تو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو اگر لوگ تمہارے جسم کو بند کر دیں مگر تمہاری گرے بند نہ ہو اگر لوگ تمہارے جسم کو پابند کرنا چاہے تو کر دیں لیکن نظریہ اگرہ بھی تم نے جل میں دی ہے اس گرہ کو کوئی انسان کھول نہ سکے اس دل کی گرہ کو انسان عقیدہ کہتا ہے تو نجات کیلئے پہلی چیز ہے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو عقیدے میں تین عقیدے بنیادی ہیں حضرت آدم صلی کے رسول اللہ تک تمام انبیاء نے تین عقیدوں کی دعوت دی ہے ان میں سے نمبر ایک عقیدہ توحید نمبر دو عقیدہ رسالت نمبر تین عقیدہ قیامت اور باس بعد آخرت میرے دوستو ایک بات پر غور کرنا یہ تین عقیدے بنیادی کیوں ہیں عقائد تو اور بھی ہیں ہم کہتے ہیں تین عقیدے بنیادی ہیں نمبر ایک عقیدہ توحید نمبر دو عقیدہ رسالت اور نمبر تین عقیدہ یوم آخرت عقیدہ باس جسے ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا کہتے ہیں یہ تین بنیادی کیوں عقیدے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ خالق ہم مخلوق اللہ معبود اور ہم عابد اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کی بندگی ہم نے کرنی ہے تو ایک مانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے اللہ کو مالک مانیں گے تو عبادت کریں گے عقیدہ توحید کے تعلق اس بات کے ساتھ ہے انسان اللہ کو خالق مانیں انسان اللہ کو مالک مانیں انسان اللہ کو قادر اور مختار مانیں جب ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے ہم نے اللہ کی بات کو سنا بھی نہیں اب ہمیں درمیان میں ایسی شخصیت چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو اس شخصیت کو رسالت اور نبو